آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے فرشتوں نے آ کر بتائی تھی اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی بٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا حضرت مولا علی ایک بار کربلا کے قریب سے گزرتے فرات کے کنارے تو کافلے کو روکا اور کہا رک جاؤ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ انہیں جبرائیل نے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے پر شہید کیے جائیں گے یہ سب کیا تھا اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے اور مولا علی کو بھی پتا ہے سارے صحابہ کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں میرا بھی لخت جگر ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امت ہان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے حسین کو شہید نہ کیا جائے اس کو اتنا ستایا نہ جائے کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دے نا کسی نے دعا نہیں کروائی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے مگر کسی نے دعا نہیں کروائی سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا everybody is prepared for that examination یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے یہ ہے نبی پاک کا گھرانا کہتے ہیں نا شائر زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہم implementation کیا لے کر جاتے ہیں ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں چالیس بار آشور آیا ہوگا کسی کی زندگی میں تیس بار آیا کسی کی زندگی میں پچاس بار آشور آیا آشورے کا دن اتنی بار آیا فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زمان پر شکوہ ہے شکایات ہیں کمپلینز ہیں بس یار بہت پریشان سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے بھئی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے طبیعت میں مزا نہیں ہے بس یار پریشان ہوں پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا جس کو دیکھو کمپلینز ہیں شکر نہیں ہے اور آزمائش کے لیے پریپیر بھی نہیں ہے چونکہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ قرآن میں رب الزوجل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے سورہ بکڑا کی بڑی بشہور آیت ہے کئی بار پڑی ہوگی آپ نے سنی ہوگی کہ ہم انقریب تمہیں آزمائیں گے کن چیزوں سے اچھا لسٹ بھی دیتی قرآن نے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے غربت آ جائے گی تمہارے پھل کم ہو جائیں گے تمہارا مال کم ہو سکتا ہے تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا ڈیفکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں لیکن پھر آگے کیا کہا وہ بس شیرس سابری خوش خبری ہے سبر والوں کے لیے جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی آ چکی آگے بھی آئیں گی لیکن قرآن کہتا ہے خوش خبری ہے سبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیر ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو کربلا کا میدان کربلا کا یہ انسیڈنٹ سبر کا درس دیتا ہے